اسلام علیکم تو چنے کی ڈال نے لگتی اس میں بہت پرانی ریسیپی ہے میں جیسا جیسا بتائیے آپ لوگ ویسا ویسا دیکھئے اور بنائیے 400 گرام مٹن 1⁄2 تیسپون سالٹ 1⁄4 تیسپون الیچی پوڈر 3 پین چھل دی 1⁄2 تیسپون مرچی پوڈر یہ 100 اسپون دال دینا ایک چھوٹی سی پیس انیان آویل 2 ٹیسپون آویل 1 ٹیسپون رفلی ہرا دھنیا ایک چھوٹا سا ادرک کا پیس لے کے 4 پیس کر لیے فنگر سائز 12 لیسن کے قلیہ ادرک لیسن نہیں پڑتا ہے اور گوش کا پانی رہتا تو اس میں میں دالوں گی 1 ٹیسپون وارٹر یہ پھولے چھنے کی ڈالکے ہیں چھنے کی ڈالکے نہیں ہیں چھنے کی ڈالکی کی بھی رسیپی ہے یہ بلکل الگ ہے اس میں سب مسالے ہو پڑتے ہیں یہ پہلا سٹب ہے دیکھ لیے اور میں اس کو 4 سیٹی دیوں گی ایک دم بکنا آٹا جیسا نہیں کروں گی میں گوش کو تھوڑا گوش میں کچھا پنا رہنا اور ایک دم سوپ گوش نے لے گی بڑے بکھرے کا لے گی تو اس کے شامی اچھے بنتے سوپ گوش کے جلدی گل آتا مزا نہیں آتا شامی کو کبھی بھی تھوڑا بڑے بکھرے کا گوش لے میڈیوم فلیم پہ فل فلیم پہ نہیں 4 سیٹی دیوں گی یہ گوش میں سے تھوڑا سا مطلب 3-4 پیس رکھ لی میں کچھا گوش ڈالکے پیس نا اس میں آپ لوگوں کو دوسرا سٹب بتاؤں گی یہ گوش ہو گیا اس میں پانی ہے مرتی فل رکھیں گی پانی ایک دب ڈرائی کر جاؤں گی اس کا میں جب تک آپ نہ ہو بتا رہی ہوں 8-10 پھدینے کے پتے 5-6 ٹی سپون ہرہ دھنیا بلکل رفلی کاری سمیت رہنا ہے موٹی کاری نے کون لی کاری اور ایک ہری مرچی پیسز کلی میں آپ لوگ مرچی اپنے اندازت سے ڈالیے اور یہ جتنا مٹن ہے نا اس کے حساب سے یہ ہرہ مسالہ ہے دہیں ہیں 3 ٹی سپون ہوپرا ڈرائی کوکرنیٹ روستر 2 ٹی سپون اور یہ خشخش ہے روستر 1 ٹی سپون اور جہاں خشخش نہیں ملتی خشخش نہیں ہے تو جتنا مٹن ہے اس کے حساب سے آپ 5-6 بادم لے سکتے اب کوئی بلیں گے آنٹی ہم پھلی ڈال سکتے کیا پھلی ڈال سکتے مگر ٹیسٹ نہیں آتا کاجو اچھا نہیں دکھتا اس میں چیرونجی اچھی نہیں لگتی یہ 3 پیس یہ مٹن کے لحاظ سے اتنا تو یہ کچھا گوش ڈال کے پیسنا ہے پہلے کچھا گوش پیس کے تھوڑا تھوڑا ڈال کے آپ گرینڈر میں پیسنا ہے یہ مٹن کے پکے مٹن کے ساتھ آپ کچھا گوش پیسیں گے تو ہرگس نے پیسے جائیں یہ پھلے چھنے کی ڈال کا پوڈر ہے یہ پہلے روست کر لینا لائٹ اس کے بعد پیس لینا پیس کے کیا کرنا ہے تین چار وقت جو آٹا چھانتے سو چھنی رہتی اس کے بعد چھان کے آپ ایک ڈبے میں بھر کے رکھ لے سکتے ڈائریکٹ پیسنگ کے آپ ایک بار تو اس کے دانے دانے آتے جیسا چامل پیسے تو پیسے آتے تو چھاننا ضروری رہیں گا اگر دو تین وقت آپ پیسے باس سے بھی دانے دیکھ رہے ہیں اس میں باس گرینڈر اچھے نہ رہتے اگدم بارک نہیں ہوتا تو بارک نکال کے آپ اس میں دہی ملا کے ہاتھ پیر پر سکرپ کر سکتے آپ تو کلین ہو جاتے ہاتھ پیر فیس پر رائش ساتھ دہی ملانا ضروری رہیں گا اس کے اندر پیک بنا کر گوش کو ایسا بھننا ہے گوش ایسا گل آٹا نے بننا بوٹی دکھنا ہے اس میں گوش کا پیس اب میں دہی ڈال دوں گی اگر نیبو ڈال چاہرے ہیں آپ کھرنے دہی نہیں ہے تو اس میں دیر نیبو لگیں گا یا تو دہی ڈال سکتے آپ اس میں یہ مسالہ بھی ڈال اور شامی جب چڑھاتے نا جس ہمیں تیل کم ڈال اس میں آپ جب فرائی کرتے ہو خد تھوڑا تھوڑا تیل ڈال کر فرائی کرے تو شامی اور اگدم سیمی پہ کھننا فل بھٹی پہ نیبو آپ کچھی پیاس نہیں دالنا چاہرہ رہے ہیں تو فرائی کری بھی بھی اس کے بعد گرین کرنا گوش نیبو سے جائیں گا شامی کا مزا نہیں یہ پہلے بھوٹ بنتے تھے آج کل لوگ نیبو بنا رہے ہیں اور ہمارے پاس بنتے یہ میں دوبائی میں رہنے خش خش نائے رہتی تھی تو میں بادم دل کے چیستی تھی اس لئے وہ بھوڑ اب اس کو رہا کر یہ فریج میں رکھتے پیاس کا ٹیسٹ نکل جاتا بریانی میں پسیندوں میں چھکن میں جو بھی خورمے میں ڈال رہے نا مزا نہیں رہے تا بیزا مر گئے قدرت ہوا سے پیاس سکنا فین میں بھی نہیں رکھنا یہ ٹھنڈا ہو گیا اس کو گرینڈ کر لوں سکنا اکلی میں پسینے جیسا ریشا 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 دیکھئے پورا میں پوچ کے نکال کے فیس لیا آپ لوگ بتا رہی ہوں ایس کلین کر لینا اب یہ شامی کا گوش ہے اب اس میں 1 2 تھوڑا تھوڑا کر کے دلنا ہے جتنا لگیں گا اتنا دل گئے اس سے دولی میں 3 سپون 2 ٹی سپون پھولے چھنے کی ڈال کا فوڈر گرین کر آوا روسٹ کر آوا کچھا نیدال نا کچھا مز آت اس کو اچھا مسل نا ہے پہلے 2 ٹی سپون مل آئی تھی آؤ 1 ٹی سپون روسٹ کرنا ضروری رہیں گا اس لئے بار بار مل گی میں آت دون آٹ 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 ایک دم فلاک بھو شامی ہرہ مسلہ ضرور ٹکی باز سے ضرور ڈال دال اچھے بس گوش اس ٹائپ سے پیسنا ہے آٹ نہیں دیکھنا ہے ایسے دیکھنا ہے اس ٹائپ سے اور گوش ایسا بھوننا جو گوش کی بوٹی رہتی نا ٹوٹنا نہیں گل ٹوٹنا نہیں چونہ یہ اب اچھا ہو گیا اب اس میں جملا ٹری ٹی سپول لگا تھولے چانے کی ڈال جو گرین کری بھی ہے وہ لگا سمجھا اس سے زیادہ نہیں اپنے کو اپتالنے میں شمال ہو جاتا اب بھی میں ہاتھ دھو کے پھر شامی بنو یہ ایک بنائی میں آپ لوگ بتا تھوڑا آئیل لگا لینا اور ایسا کرنا ہے پھلے ایسے پیسز کر کے رکھ لینا وال ٹائپ ایک ساتھ کتنے بنانا چاہ رہے آپ فریز کبھی کر کے رکھ سکتے اور تھک رہتے یہ پتلے پتلے نہیں رہتے شاہی شامی ہے اگر تھوڑا گوش کم دکھا تو پھر اس سے شامی ایسا مطلب مسل دینا تو اچھی بنتی یہ بیچ میں تھوڑا پتلہ رہے سائیڈوں میں تھوڑا موٹا رہ رہ اب اس میں آپ لوگ کو کئی بھی تڑک نہیں دکھ جب شامی اپن منا تڑک نہیں رہ تڑک رہ تو ایسا بازو کون سے برابر کرتے کرتے تھے ہم آج کل کھا کر رہی آج کل فاس پھوٹ کا زمانہ ہے پہلے کے لوگ نہیں پہلے کے برکتے نہیں پہلے کی محبت نہیں پہلے کا پیسہ نہیں ہے کوئی چیز پہلے کی نہیں جو گھانگ بھی دیا تو کھا لے رہے لوگ آج مزا نہیں کچھ بھی نہیں پیٹ میں گیا تو بس سیور میں آپ لوگ کو جملہ چھے بنا کے بتا رہی ہوں یہ گوش میں رکھ لیوں گی واد میں بنا لیوں گی اور کبھی بھی شامی بنا شامی بنا تے ایک دن پیسنے کھا رکھنا گلان پیس پھر گوش فریج میں رکھے دوسرے دن بنا کھانا اور شامی جب بنا تے نا جیسا دال شامی ہدراباد کے بہت مشہور ہے کتلی شامی ٹرماتے کی کڑی شامی تو اس کے ساتھ کوئی بھی سبزی بنانا ضروری ہے پہلے کے لوگ شامی سائل ڈیش رکھتے تھے آج کل نہیں رکھ رہے ہیں اب دال بولے تو شامی اس کے ساتھ کچھ بھی سالہ نیچ نہیں رکھ رہے ہیں کوئی سبزی نہیں کچھ نہیں میں جب بھی شامی شکمپور بنا تیم کھٹی دال پالک کی بھاجی شامی ایسا بنا دیوں یا کتلی بنا دیوں شامی شکمپور کتلی کے ساتھ سکھ پسندے بنا دیوں پھر اس کے ساتھ شامی سائل ڈیش یہ نہیں شامی ہے بول کے کوئی دوسری چیز نہیں پکا رہے ہیں ایسا نہیں کرتے پھر انکل کے تھوڑے نقر رہ جیتے امم مچ نہیں کرتے مطلب یہ ہونہ بول کے ایسا نہیں ہے یہ بھی بنا نہ تھا وہ بھی بنا نہ تھا تھوڑا بنان تھا چل یہ ہو گیا اب تھوڑا آیل ڈالوں گی اس میں آپ کو جتنا آیل لگانا بول دیں گی ٹوٹل ٹو ٹیبول سپون ڈالی میں اب اس کو گرم کرنا ہے زیاد گرم نہیں کرنا ہے ایسا دھوہ نکلے جیسا شامی جل جاتی شامی موٹی بنائے تو تھوڑا سبڑ سے تل پتلی شامی بنائے تو ٹیسٹ نہیں رہا بسم اللہ ایسا کرنے سے پورا اندر تک جاتا تیل سائیڈوں میں اندر تک جاتا اُلٹھا اُلٹھا کے دیکھ رہے اور ایسا دبانا بھی بسم اللہ اللہ اب یہ نکال لیں گی سوڑا سوڑا شامی بن تیار روٹی سے بھی اچھ دکھیں گے چاول جو بھی آپ بنانا چاہرہیں اور آپ لوگوں کی مرضی ہے کتنے مگر شامی ٹھک رہے تو بھو اچھے دیکھتے اگر حیدرابانی شامی بھولا تو اس ٹائپ کے رہتے لائک کریے شیئر کریے سبسکرائب کریے دعا میں یاد رکھے کریے اللہ پیس